ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا میرے کیچن میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور ایزی مرمورا نمکن کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ ریسپی بنانا بہت آسان ہے اور یہ ٹی ٹائن سنیک ہے اسے بنان کے ہم سٹور بھی کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے تو مرمورا بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ مکی کی پوہیں لے لئے ہیں جس کو ہم فرائے کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہے مرمورا اس میں سے مجھے جتنا چاہیے اتنا میں نکال لوں گی ایک پلیٹ کے اندر اور یہاں پہ ہے مو فلی کے دانے یہ ایک اچھی مو فلی کے دانے ہیں جسے ہم فرائے کریں گے اور اسی کے ساتھ ہے یہاں پہ بیسن کی سیو جو کی بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ ایک کڑائی کی اندر میں نے تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا ابھی اسی میں میں تھوڑے تھوڑا پوہیں ڈال کے اچھی طریقے سے فرائے کر لوں گی اور تیل ہمیں اتنا گرم کرنا ہے کہ جیسے ہی پوہیں ہم اندر ڈالے ترنت فرائے ہو کے اوپر آ جائے تو تیل کو ہائی ہٹ پہ گرم کریں یہاں باری باری کر کے سارے پوہیں میں نے فرائے کر لیے ہیں سب ہی پوہیں فرائے ہو چکے ہیں تو ابھی اسی تیل کے اندر میں مو فلی کو ایڈ کر دوں گی مو فلی کو تیل میں کچھ اس طریقے سے ہلاتے ہوئے ہمیں فرائے کرنا ہے تیل کے اندر اگر ہم اس کو پڑا رہنے دیں گے تو وہ جلدی جل جائے گی اور کڑھا ٹیس دینے لگے گی تو مو فلی کو ہم کم آج پہ گھوماتے ہوئے فرائے کر لیں گے یہاں پہ میری سارے مو فلی فرائے ہو کے تیار ہے ابھی اسی کڑھائے میں جتنا ایکسٹرا اوائل تھا میں نے نکال دیا ہے اور ایک بڑے سپون جتنا اوائل اسی میں میں نے رکھا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کچھ آٹھ سے دوسکری پتے اور اسی کے ساتھ ایک چمچ جتنا ہلدی پاورڈر اور یہاں پہ مرمورا میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی مرمورا ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کرتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے کام آج پہ ایک دم دھیری آنچ رکھنی ہے کیونکہ مرمورا بہت ہی جلدی چپک جائے گا جل جاتا ہے تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے بلکل دھیری آنچ پہ ہمیں مرمورے کو مکس کرنا ہے یہاں پہ ہلدی اور کری پتے کے ساتھ مرمورا مکس ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اندر ابھی ڈال دیا ہے نمک نمک میں سواد کے انوسرہ ڈالوں گی اور تھوڑا کم ہی ڈالوں گی کیونکہ اس میں ایک سپیشل مسالہ میں ایڈ کروں گی تو یہاں پہ میں دیکھ لیا ہے کہ مرمورے بہت اچھی طریقے سے کرسپی ہو چکے ہیں تو ابھی ایک بڑے سبرتن کے اندر سبھی چیز کو مکس کرنے کے لیے میں یہاں ڈال دوں گی تو پرتن کے اندر میں نے ڈال دیا ہے مرمورا اسے کے ساتھ ڈال دوں گی میں یہاں پہ سارے پوہیں پوہیں ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سیو اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی مو فلی کے دانے فرائی کی ہوئے مو فلی کے دانے ڈالنے کے بعد سبھی چیزوں کو ایک اور بار اچھی طریقے سے ہم نے کر لینا ہے مکس مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ایک سپیشل مسالہ جو میں بناتی ہوں سپیشلی مرمورا کے لیے تو اس مسالے کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے کشمیری لال مرش پاوڈر سانف کا پاوڈر کالا نمک ڈالا ہے تھوڑی سی چینی اور آمچور پاوڈر ریس ابھی کو مکس کر کے میں نے یہ مسالہ بنایا ہے اور یہ مسالہ سپیشلی مرمورے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ٹیسٹی لگتا ہے اس مرمورے کے مسالے کی ریسپی اگر آپ کو چاہیئے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ایک الگ سے ویڈیو بنا کے میں اس کی ڈال دوں گی پھر یہاں پہ ہمارا مرمورے کا نمک بن کے ریڈی ہے تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک کرنا